ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں شکریہ جن بھی اگر شہد یوز کر لیتا ہے تو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا اور زہر روزانہ اگر استعمال کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ہنی یعنی اوریجنل شہد اوریجنل شہد میں نے کہا آپ نے سن لیا لیکن اوریجنل کی پہچان کیسے ہوتی ہے اوریجنل شہد کیسا ہوتا ہے آج میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کی پرخ کوالٹی دکھاؤں گا میرے پاس ایکسپوٹ کوالٹی شہد یہ بہتے ہیں ہمارے پاس 250 گرام کی شہد کی بھوٹل ہے جو کاچی ہوتی ہے اور یہ پوری سیل پیک ہوتی ہے یہ یہاں سیل اس میں لگی ہوئی ہے بھلکل پیک ہوتا ہے جب یہ سٹکر ہٹائیں گے یہاں سے سٹکر ہٹے گا یہ تو اس کے بعد میری سیل کھلتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہوتا ہے یہ صرف انڈیا سے باہر کے لیے تیار ہوتا ہے پیک ہوتا ہے اور میں آج آپ کے لیل آیا ہوں آن لائن شوپنگ پہ بھی ٹکے تعلیق فان چینل پہ جو آپ ہم سے فون کر کے آپ ہم سے مانگا سکتے ہیں سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر سے آپ کونٹیکٹ کر کے اور آپ انہیں گھر بیٹھے یہ شہد مانگا سکتے ہیں یہ پہجنل ہوتا ہے 100% پہجنل ہوتا ہے اس کی پہچان کی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں تو ویڈیو دیکھتے رہے دیکھیں میں دیکھاتا ہوں آج آپ کو اس ڈبے کو میں کھولتا ہوں پہلے میں سیل کو خل دیتا ہوں آج آپ کے سامنے ہی کھولتا ہوں یہ سامنے ہی کھول سکتے ہیں بیسے کہ اس کی basis خلطیق یہاں سے چھڑایا جاتا ہے لیکن اس کو یہاں سے بھی یہ دیکھیں کٹ مار کے چھڑا سکتے ہیں یہ ہے یہ کٹ لگ گیا ہو یہ اس کی طرح اس کا یہ سیل یہاں سے کھل جائے گی اب اس کو میں آپ کے سامنے اس کی ایک جاج کرنے والا ہوں آپ نے سنا ہوگا شہد جو اوریجنل جو شہد ہوتا ہے وہ اگر پانی کے اندر نیچے ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر نیچے گھلتا نہیں ہے تو اوریجنل ہوتا ہے دیکھیں میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے یہ ایک گلاس پانی کے اندر اس کے اندر میں اپنی ایک شہد ڈالنے والا ہوں یہ میں یہاں تھوڑا سا ایک شہد ڈالوں گا اس کے اندر اور یہ دیکھیں گے پانی کے اندر اس کی جو رال یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ٹوٹے گا اگر میں اس کو لٹکا ہوں گا یہ اس طرح سے کافی دیر تک بہتا رہے گا اس کی پہچام تو یہ ہوتی ہے تار سا بہتا رہے گا تار سا بہتا رہے گا اور یہ دیکھیں شہد جو تھا یہ سارا نیچے بیٹھ گیا ہے یہ اوپر نہیں دکھائی دے گا آپ کو اوپر وایٹ پانی گم دے گا پورا شہد نیچے بیٹھ چکا ہے اور جو نقلی ہوتا ہے وہ شہد اوپر کی طرف تیرتا ہے اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ گھل جاتا ہے پورے میں پانی کے اندر گھل جاتا ہے لیکن آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا سارا شہد نیچے ایک طرف دیکھ رہا ہے تلی میں یہ جب تک اس کو پوری طرح سے نہیں گھولو گے جب تک یہ نہیں گھولے گا اور نقلی شہد جو ہوتا ہے وہ گھل جاتا ہے پورا تو یہ شہد اسی طرح رہے گا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا اس کو یہ ایسی رہے گا جیسا ہے یہ یہ جب تک آپ اسے بھولو گے نہیں نہیں گھولے گا یہ اسی طرح نیچے بیٹھا رہے گا دوسری جات کیا ہوتی ہے کوئی بھی قاغذ لے لیجیے پیپر لے لیجیے اخبار کا قاغذ یا نوٹ لے لیجیے کوئی چیز لے کر کے آپ جب اس کے اوپر ایک دو بون شہد کا ڈالتے ہیں تو وہ گیلا نہیں ہوتا نیچے سے جیسے کہ میں اس کے اوپر ڈال کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں نے شہد ڈال دیا اس کے اوپر اور یہ دیکھئے نیچے سے بلکل بھی گیلا نہیں ہوگا دیکھ رہا ہے نا پیپر آپ کو سوکا ہے نا بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا آپ کو نیچے سے بلکل بھی گیلا نہیں ہوگا بلکل دیکھ رہا ہے آپ بلکل وائٹ اکدم سفید کہیں سے بھی گیلا نہیں ہوگا اور اگر نقلی ہوتا ہے تو نیچے سے تر کر دیتا ہے وہ پانی کی طرح اس کو گیلا کر دیتا ہے نیچے سے لیکن یہ شہد اسی طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایسی رہے گا یہ اس کی پہچان ہوتی ہے نیچے سے بلکل بھی گیلا نہیں کرتا پیپر کو کوئی صحیح پیپر پر ڈال لیجیے اکبار کے کاغذ نوٹ پیپ پیپر کوئی بھی کاغذ لے کے اس کے اوپر ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی ایک دوسری پہچان ہوتی ہے اس کو گھنٹہ بر آدھے گھنٹے جب تک جی چاہیں اس کو رکھیں گے یہ نیچے سے گیلا نہیں ہوگا یہ اسی طرح رہے گا اور آپ اس کو جاج کرنے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں اس کی سب سے اچھی بات جو جاج کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو ایک ور بتاتا ہوں آنکھوں میں لگا کے دیکھ لیجئے شاید کو اگر آنکھوں میں لگاتے ہیں اور آنکھوں میں لگتا ہے اور آنکھوں کے اندر آنکھوں کے ساف کر دیتا ہے بلکل بہت ہی زبردست یہ پہچان ہوتی ہے آپ خود اس کو انگلی سے لے کے آنکھوں میں لگا کے چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اس کی طریقے بھی جاج ہوتی ہے آنکھوں میں لگنا چک ہوگا میں ہلکا سا لگا کے دیکھتا ہوں یہ جو یہاں پہ آرہا ہے میں ہلکا سا انگلی پر لے لیا ہے اور اس انگلی سے اندر لے کر کے میں اس کو بھی آنکھوں میں لگاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے بڑی ہے پہچان اس کی ہے کہ آنکھوں میں چپ چپاٹ نہیں ہوگیا آنکھیں چپکیں گی نہیں آپ کی اور یہ اس طرح سے آنکھوں کا پانی سارا نکال دے گا ساری گندگی کو ساف کر دے گا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آنکھوں میں کوچی لگ رہی ہے لگنے کے بعد آپ کی آنکھیں بلکل ساف کر دے گا دیکھیں کس طریقے سے پانی اس میں نکلنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں چپ چپاٹ نہیں ہوگی دوسرا نکلی ہوتا ہے شاید وہ آنکھوں میں چپ چپاٹ پیدا کر دے گا آنکھوں میں چپکا دے گا آنکھیں کھولنے نہیں دے گا لیکن یہ آنکھیں بلکل ساف کر دیتا ہے اب یہ بہت اچھی طریقے سے اس والی آنکھ میں نہیں لگ پایا پورے میں کیونکہ اس آنکھ میں زیادے لگ گیا ہے اس میں توڑا کم لگا ہے میں نے بہت تو کم لیا تھا لیکن دیکھیں اس آنکھ سے کتنی تیری سے پانی آنا شروع گیا کیونکہ میری آنکھیں بھی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہیں تو اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے لگ کے ایک دم اور بہت کلیتی آپ کو آئی گیا آنکھوں میں اس کے اندر ساف دکھے گا آپ کو بہت ہی ساف دکھنا چلو ہو جائے گا تو یہ آپ بعد میں اس کا چہرہ دھو سکتے ہیں اور کچھ در لگا کے رات کو اگر لگا کے آپ سو جاتے ہیں تو صبح میں انشاءاللہ اتنا زبردست ریزلٹ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ساری گندگی ساف ہو جاتی ہے اور ہلکا پھلکا دھندلہ پن ہوتا ہے آنکھوں میں وہ بھی آنکھیں ساف کر دیتا ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے اس کا تو میں آپ سے ضرور اس کے لئے اجارش کروں گا اس کو آپ یوز کریں اور کھانے میں اس کو لگانے میں اور بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں رات کو پیتے ہیں دودھ صبح پیتے ہیں دودھ میں چمجھ ڈانے گولے پی جائے کیا کہنے اس کے لاجواب اس کے فائدے ہیں بے حساب اس کے فائدے ہیں اس کے لئے آپ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کے پر بہت ساری ویڈیو شہد کے اور اوریجنل کی اور اصلیت کی پیچان کے بارے میں بھی ڈالی ہونے لوگوں نے تو میں اس لئے آپ کو کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جا چاہے پرکھائے یہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے تو آپ اس کو منگانے کے لئے آپ ہمارے چینل پہ جائیں کوریئر کے ذریعے جاتا ہے انڈیا پوسٹ کے ذریعے جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے دو سے تین دن یا چار دن زیادے زیادے لگتے ہیں آپ آل انڈیا میں کہیں بھی ہوں تین سے چار دن میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کی پیمنٹ کے لئے آپ کو اون لائن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ پیٹیم کر سکتے ہیں گوگل پی کر سکتے ہیں فون پی کر سکتے ہیں یا بینٹ اکاؤنٹ میں بھی سکتے ہیں آپ کو جس طرح سے بھی سویدہ ہو ویسے آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اور وٹس اپ پہ آپ اپنا ایڈرس سینڈ کریں گے اس ایڈرس پر ہم پارسل پیک کر کے آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں یہ ڈبی ہمارے پاس دو سو پچاس گرام اور ہاپ کیجی میں بھی ہوتی ہے پانسو گرام میں بھی ہوتی ہے یہ پانسو گرام کی ہوتی ہے یہ بڑی بوٹر ہوتی ہے پانسو گرام کی ہے اور یہ بہت زبردست قوالٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک دن زبردست طریقے کی پیکنگ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ قوالٹی ہے یہ ایکسپورٹ ہو کے جاتا ہے انڈیا سے باہر جاتا ہے سارا اس کے اندر ساری ایکسپائر ڈیڈ وغیرہ سب چیز اس میں ملے گی پوری جانکاری ہے اس کے اندر یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری جانکاری مل جائے گی اور بہت ہی فائدے مند ہے بہت ہی اچھا اچھی قوالٹی کا ہے اور بہت زبردست اس کے ریزرٹ ہے تو اس کو ضرور مغائی ہے یہ پانسو گرام کی ہے اور یہ دو سو پچاس گرام کی ہے تو کوئی بھی آپ آرڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پیٹی ہوتی ہیں یہ پیٹیاں ہمارے پاس ہم آرڈینال ہالسل میں رکھتے ہیں یہ ہالسل میں ہی مغا سکتے ہیں اب ہم سے اسکرین کے نمبر دیئے ہوئے سے کونٹیک کر کے آپ ہم سے ریٹ کی جانکار لیے سکتے ہیں کیونکہ ریٹ اس کا آپ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کوریئر کا چارج جو پانسل کا چارج ہوتا ہے انکلونڈ ہوتا ہے فری ہوم ڈیلیبری ہوتی ہے جو بھی چارج ہوگا وہ آپ کا اس کے ساتھ انکلونڈ ہوگا میں آج میں دیئے مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائک سبکرائب کریں اور شیئر بھی کریں مجھے امید ہے آپ کو مجھے پسند آئی ہوگی سکریہ حضرت ابو حرارہ سے روایتہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شہد چاٹ لیا کرے ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت اس کو کوئی بڑی آفت نہیں آئے گی یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی یہ روایت ابن ماجہ کی ہے تین ہزار چار سو پچاس نمبر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی پیشین گوئی ہے کہ تین دن صبح کے وقت جو مہینے میں تین دن بھی اگر شہد یوز کر لیتا ہے تو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا اور زہر روزانہ اگر استعمال کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے اللہ کی رحمت اور زیادہ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں شکریہ مہرونی آپ کا اپنا چینل ٹی کے طالفان اور آن لائن شاپنگ یہ آپ کا اپنا چینل